امر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفت المسلمین بنے اور ان کے حضر و انصاف کا عالم یہ تھا کہ ان کے دوری حکومت میں شیر اور بکری کٹھے پانی پیتے تھے ان کے نیکے اور تقویے کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے اندر صلاح اور دینداری پیدا ہو گئی تھی جب وہ بنے خلیفت المسلمین تو پورے ملک گورنوں کی دعوت کی کہ آج شاید دسترخان پہ آپ کی دعوت ہے اب سارے جناب پہنچ گئے بھی شاید دسترخان بھئی اب شاید دسترخان کا کیا سوچتا آدمی مرغ مسلم ہوں گے اب جناب لوگ پہنچ گئے زور سے پہلے تو حضرت نے دسترخان بیچوا دیا اور پانی رکھ دیا اور اشارہ کر دیا کہ جب میں اشارہ کروں تب تم لوگ انہیں جب وہ کھانا لانا ہے اب وہ لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو لوگوں نے سوچے چلو ہو سکتا ہے کہ زور کے بعد کھانا لگے زور کی نماز کا وقت ہوگی حضرت زور کی نماز کے چل دیے سب نماز کے لئے گئے زور کی نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے آکے بیٹھ گئے اب بیٹھے ہیں کھانا نہیں آرہا اب آپ سمجھے بھوگ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اب ایسا شاید دسترخان ہو تو لوگ صبح گھر سے بھی کھا کے نہیں آتے وہ سوچتے ہیں وہیں قصر پوری کریں گے اب وہ اب بھوگ سے بیحل ہو اب حضرت بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ملکی انتظام انسلام کی گفتوں کر رہے ہیں لیکن چیرے لے گا رہے ہیں کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے اچھی زور کی بھوگ لگ گئی ہے تو حضرت نے اشارہ کیا جو تیہ تھا تو پورے دسترخان پر چھوارے بشا دیئے چھوارے سوکے چھوارے یعنی خجورے بھی تازی نہیں سوکے چھوارے دسترخان پر بشا دیئے اور پانی کے جگر کو ٹولے پھیلا دیئے کہا کہ کھانا تیار ہو رہا اب شروع کریں اب تو بھوگ لگی تھی زور کی اب لوگوں نے چھوارے کھانے شروع کر دیا کھا رہے باتیں کر رہے کھا رہے باتیں کھا رہے دبا کے چھوارے کھائے اور پانی پی لیا اب مظاہر ہے کہ وہ تو ناک تک نال بھر گئی پیٹ تو بھر گیا اب جب حضرت نے دیکھا خوب کھا بھی کہ پیٹ بھر گیا ان کا اب حضرت نے اشارہ کیا کہ لاؤ بھی اب جناہ کور میں بریانیاں مرغ مسلح وہ آ رہے اب وہ کسی دو لک میں کھائے کسی دو لک میں کھائے سارا ریسے کے ویسے کہا بھی کھاؤ بھئی کہا نہیں حضرت بس جگہ نہیں پیٹ بھر گیا کہ کھاتے کیوں نہیں کہا نہیں جی بس گنجائش نہیں وہ چھوارے اتنے کھا لیے پانی پی لیا بس فرمایا بس میں یہی نصیت کرنے کے لیے تمہیں یہ سارا معاملہ کاروائی کی ہے کہ جب خوشک چھوارے اور پانی کے کٹورے سے پیڑ بھر سکتا ہے اور پیڑ کے جہنم بجائی جا سکتی ہے تو پھر لوگوں پر عوام پر ظلم کر کے تم اپنے دسترخانوں پر مرغ مسلم اور قوم بریانی کوس جاتے ہو کل روز قیامت میں اس کا الگ جواب دینا ہے اور دنیا کے اندر دنیا کے اندر اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ گندگی کا ڈھیر اور فضلہ بن کے نکل جائے گا لیکن تم لوگوں پر ظلم صرف اس لئے کرتے ہو کہ دسترخانوں پر مرغ مسلم اور قوم بریانی ہے جبکہ پیڑ کی جہنم کی حالت یہ ہے کہ اگر دو چھوارے اور کٹورہ پانی پی لیا تو پیڑ بھر جاتا ہے جیسے ابھی تمہاری حالت سب شرمی تحصر نیچے کریں کہا کہ بس ظلم نہ کرنا عدل کرنا اپنی ریایہ کے ساتھ اسی لئے میں نے آج تمہیں جمع کیا تھا اور یہی تمہیں نصیت ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن